اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نشادگل سینئر اردو ڈیچر پیشا اور مارزگول بوائستری سے اس وقت ویڈیو لیکچر میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں پیارے بچوں میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ سب بچے اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ ہم نے آپ کو جون سمنٹاس دیا تھا کہ جون میں آپ نے ہوم اسائیمنٹس تحریری کام کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو جو پیج نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس میں تمام سبجکس موجود ہیں یہ لکھا ہوا ہے ہوم ورک ورک فرام ہوم پروجیکٹس اسائیمنٹس فار جون دو آزار این کیسر ٹھیک ہے فار کلاس نائن تو اس میں اردو کا کام بھی ہے تو جو تحریری کام ہے لکھنے کا کام ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سبق نسو کا خواب سے کچھ تحریری کام ہم نے آپ کو ہوم ٹاس میں دیا تھا تو اس سے آپ نے کس طرح یہ کام لکھنا ہے نوٹ بک میں وہ طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پیج جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کے ساتھ ہے ہم نے اس کیلئے آپ کیلئے تیاری کی ہے کہ یہ سوالات کس طرح لکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بیٹا آپ کے سامنے ایک پیج رکھ رہا ہوں اس پیج میں یعنی ہوم ٹاسک میں جو سوالات ہیں وہ ناول نسو کا خواب سے ہے ناول نسو کا خواب مصنف مولوی نظیر احمد اور اس سے پہلے آن لائن کلاس میں میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے سب کچھ بتا چکا ہوں تمام انفارمیشن معلومات ناول کے حوالے سے مصنف کے حوالے سے جپٹی نظیر احمد ناول نگار انٹرکشن پیج یہ تمام معلومات وہم میں آپ کو پہنچا چکا ہوں بتا چکا ہوں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ناول مولوی نظیر احمد کی لکھی ہوئی کس تصنیف سے ماخوض ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں توبت النسو وہ تصنیف ہے وہ کتاب ہے جس میں ناول نسو کا خواب موجود ہے یہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ہوم ٹاسک کس طرح کرنا ہے لکھنے کا کام کس طرح کرنا ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے تو اس میں پیارے بچو جو ہوم ٹاسک ہے اس میں جو سوالات ہم نے آپ کو دیئے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات آپ جون ٹاسک میں لکھیں گے تو وہ کون سے ہیں اس میں سوال نمبر ایک ہے کہ نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں سوال نمبر دو ہے اس ناول میں ایک کہاوت ہے ایک مہاورہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی قواعد کے روح سے کیا ہے یہ سوال پھر سوال نمبر تین ہے دارالجزا کے حالات دیکھ کر نسو پر کیا گزری سوال نمبر چار ہے سکول کتب خانے میں کتب میں اضافہ کیلئے درخواست سکول پرنسپل سائبہ کو لائبریری میں کتب کے اضافہ کیلئے درخواست لکھیں یہ دو سوالات گرامر کے ہیں اور ایک آخری سوال پانچوہ نمبر سوال ہے کہ کرونا ویکسینیشنز کی اہمیت پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ ڈائلاغ ٹھیک ہے یہ پانچ سوالات جون ٹاسک ہے یہ ان کے سوالات آپ بچوں نے لکھ کر لانے ہیں ٹھیک ہے اور غور سے سن لیجئے بیٹا کہ چونکہ ویڈیو مختصر ہے تو آپ نے ان سوالات کے جوابات کس طرح لکھنے ہیں وہ طریقہ اچھی طرح سے سمجھیں میں بتا رہا ہوں غور سے سن لیں آپ نے جو لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ یعنی صرفی کیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے سبق نسو کا خواب ٹھیک ہے مصنف یا ناولنگار مولوی نظیر احمد یہ ہیڈنگ لکھ کر نیچے پھر آپ ہیڈنگ دیں گے تحریری کام جون دو ہزار اکیسو ہوم ٹاسک ٹھیک ہے پھر درجہ دیل سوالات کے جوابات دیں تو پانچ سوالات ہیں تو پہلے آپ یہ لکھیں گے نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں یہ بیٹا آپ کو میں بار بار ریوائز کرتا ہوں کہ یہ پیج آپ کے پاس ہے یہ میں نے دوبارہ لکھا ہے ٹھیک ہے یہ پیج جو آپ کو شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے سبق نسو کا خواب تو یہ پانچ سوالات اسی ناول سے یعنی اسی سبق سے لئے گئے ہیں تو یہ وہی سوالات ہیں جو آپ کو اسی پیج پر نظر آتے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے سوال نمبر ایک نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں پھر نیچے آپ نے لکھنا ہے جواب جواب کے بعد پھر نیچے حوالہ حوالہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں حوالہ ہے ناول نسو کا خواب ٹھیک ہے میں ناول نسو کا خواب یہ حوالہ ہے میں ادھرا جلی جدی لکھ رہا ہوں ناول نسو کا خواب ناول نگار ناول نگار موروی نظیر احمد اور عدبی حیثیت عدبی حیثیت ناول نگار ناول cũng تو کتاب میں اس کا جواب موجود ہے مختصر شروع انڈڈکشن پیج میں اس سے بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں تو نسو دیلی کا ایک مالدار شخص تھا وہی یہ والا جو آپ کو نظر آتا ہے نا یہ نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں تو کردار کیا تھا نسو دیلی کا ایک مالدار شخص تھا اور ایک سال اس کو بھی حیضہ ہو گیا اس نے حکیم کی دوا استعمال کی اور اس کا اثر ہو کر جو ہے وہ گہری نیند سو گیا اور پھر خواب میں وہ جو منظر دیکھتا ہے اس مرد سے ان کے خاندان کے جو لوگ مر گئے تھے خالہ ماما اور والد ایک ہفتے میں تو خواب میں جو منظر دیکھتا ہے تو اس منظر میں وہ اپنے خاندان کے مرے ہوئی لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور ساتھ جو ہے اپنے والد کو بھی دیکھتا ہے تو نسو کے کردار پر نوٹ لکھیں تو نسو اس ناول کا مرکزی کردار ہے جو مولوی نظر احمد نے نسو کو ایک کردار ناول کا کردار ثابت کر کے ناول لکھا ہے تو اسی طرح جو ہے مختصر کہ نسو کون تھے اور وہ اس کا کردار تو ناول کا مرکزی کردار نسو کا خواب وہ نسو ہے اور اس میں وہ اپنے باپ کے ساتھ جو مقالمے کرتا ہے جو پوچھتا ہے جس مقام پر اس کو دیکھتا ہے جس مقام پر ان کے ساتھ مقالمے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے مختصر سوال پھر سوال ہے نمبر دو دار الجزاء اچھا سوال نمبر دو ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی قواعد کی روح سے کیا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے کہ قواعد کی روح سے یہ ضرب المثل ہے ٹھیک ہے قواعد کی روح سے میں مختصر لکھ رہا ہوں بیٹا ذرا دیکھیں اس کا جواب کہ قواعد کی روح سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ ضرب المثل ہے ضرب المثل ہے ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں اور ضرب المثل ہے کیا یعنی کہاوت ہے کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخی کہانی یا کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے ضرب المثل کا ایک پس منظر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ یہ ضرب المثل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ شاید آپ نے وہ سنا ہوگا وہ واقعہ کہ ایک گوالن ہوتی ہے وہ دودھ بیچتی ہے تو راستی میں ایک نہرہ اور پھر وہاں پر اپنے برطن میں اس نہر سے کچھ پانی ملا دیتا ہے برطن میں اور روزانہ اس طرح کام کرتی ہے تو وہ اس سے جتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جو گوالن ہے جو عورت ہے وہ اس بیچے ہوئی دودھ کے پیسے ایک تیلے میں اپنے ساتھ جمع کرتی ہے جب وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ایک دن جب وہ اسی نہر سے گزر رہی تھی تو نہر کے قریب ایک درخت ہے اور اس پر ایک بندر جو ہے اس کا تیلہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے کی جاتا ہے اور پھر وہاں بندر شاخ پر بیٹھ کر جو ہے ایک پیسہ نہر میں پینک دیتا ہے اور ایک پیسہ اپنے ساتھ اس کو اس عورت کو گوالن کو تو اس طرح آدھے پیسے نہر میں پینک دیتے ہیں اور آدھے پیسے جو ہے اس عورت کو یعنی اس دودھ پروش گوالن کو وہ بندر پینک دیتے ہیں جو پیسے انہوں نے دودھ سے کمائے تھے وہ ان کو مل گئے اور جو پیسے انہوں نے پانی سے کمائے تھے تو وہ نہر میں چلے گئے تو اس طرح اس کہاوت کا بن گیا مطلب یہ میں تو ڈیٹیل میں گیا اس طرح نی ٹھے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی قواعد کی روح سے ضرب المثل ہے اس کو کہاوت بھی کہتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہیں کہانی، کوئی قصہ، کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سوال کا جواب ہے آچھا جی آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف بیٹا تو سوال نمبر تین یہ ہے کہ دارالجزا کے حالات دیکھ کر نصوب پر کیا گزری تو یہ بھی بہت آسان سوال ہے اس کا جواب بھی بہت آسان ہے بیٹا دیکھیں میں کتاب پول کر پیج نمبر چھتیس پر ایک انڈرلائن لفظ ہے جو میں نے آن لائن کلاس میں آپ کو سمجھایا بھی تھا ٹھیک ہے دارالجزا تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو اپنے آمال کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن جب ہر انسان اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اپنے اپنے آمال نامے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اللہ کے حضور میں جب کڑے ہوں گے تو اپنے حساب دنیا میں جو اچھے آمال برے آمال اس انسان نے کیے ہیں اس کا جو ہے حساب کتاب دینے کیلئے حاضر ہوگا تو وہ مقام جہاں پر سزا اور جزا اچھے آمال اچھے آمال کی جو ہے وہ کیا اچھا صلح اور برے آمال کا جو ہے سزا تو اس مقام کو دارالجزا کہتے ہیں تو سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ہے کیا کہ دارالجزا کے حالات دیکھ نسو پر کیا گزری تو نسو ترہ اٹھا نسو در گیا ٹھیک ہے کہ یہ تو بہت ہی آمال جو مقام ہے یہ بڑا خطرناک مقام ہے یہاں پر اگر کوئی بندہ آمال فیل ہو گیا تو اس کا خسارہ ہے نقصان ہے اس کیلئے تو جب نسو نے اپنے باپ کو دارالجزا کے مقام پر دیکھا تو بہت در گیا اور پھر اس سے پوچھتا بھی ہے کہ اے میرے باپ میرے محترم والد صاحب ہو آپ تو بڑے متقی پردگار انسان تھے تو کیا آپ پر بھی اتنے الزامات ہیں تو باپ نے جواب دیا کہ ہاں میرے آمال نامے میں ایک دو نہیں سنکڑو گناہ ہے اور اپنا آمال نامہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا حاکم فوجداری کو اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گا تو سوال کی نویت کو دیکھے بیٹھا کہ دارالجزا کے حالات دیکھ کر نسو پر کیا گزری تو نسو بہت در گیا ٹھیک ہے باپ کا آمال نامہ دیکھا تو وہ بھی رسوائی سے بڑا ہوا تھا ان میں ایک دو نہیں سنکڑو گناہ تھے کون کون سے شرک کفر نافرمانی ناشکری بغاوت بیمانی غرور تکبر درگوئی غیبت لالج حسد مردمزاری نفاق دکاوہ دنیا کی محبت کوئی جرم ایسا نہ تھا جو نسو کے باپ کے آمال نامے میں نہ تھا تو اس لئے نسو پر جو کچھ گزری وہ در گیا کہ یہ تو اس کے بعد میری باری ہے میرے آمال نامے میں بھی یہ سب گناہ درج ہوں گے اسی طرح سوال نمبر چار کی طرف آتے ہیں وقت کمی کی وجہ سے بیٹھا گرامر کا ایک سوال ہے کہ سکول کتب خانہ جس کو آپ لائبریری کہتے ہیں اس میں کتابیں کم ہیں ٹھیک ہے جو کتابیں اس میں موجود ہیں وہ بھی کم ہیں تو لہٰذا اس لائبریری میں کتب خانے میں مزید کتب کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے سکول پرنسپل کو درخواست لکھیں کہ وہ اس کتب خانے میں یعنی لائبریری میں کتابوں کا اضافہ کریں تو اس طریقے سے آپ نے یہ درخواست لکھنی ہے اب دیکھیں پیٹرن کیا ہے یعنی مطلب کہ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ بھی درہا بیٹھا دیکھیں اچھی طرح سے میں یہ ایک خاکہ لکھ چکا ہوں آپ کیلئے اس کو دیکھیں کہ آپ نے درخواست کس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے نا بیٹھا دیکھیں درخواست لکھنے کا طریقہ اصل میں بنیادی طور پر درخواست کے تین حصے ہوتے ہیں تین اجزاء ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے ہیں تمہیل یعنی آغاز ٹھیک ہے اور پھر نمبر دو ہے نفس مضمون یہ جو آپ کہتے ہیں نا باڈی آپ دی لیٹر یا باڈی آپ دی اپلیکیشن نفس مضمون تو اور تیسرا حصہ جو ہے درخواست کا وہ ہے خاتمہ انڈنگ پوائنٹ تو یہ تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں درخواست لکھنے کا تمہید یا آغاز سٹارٹ نفس مضمون اور خاتمہ اب درخواست لکھنے کا خاکہ کیا ہے سکچ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے یہ ریڈ بال پوائنٹ میں ٹک کرتا ہوں فرس لائنڈ سے آپ شروع کریں گے بختمت جناب پرنسپل صاحبہ اور لفظ جناب کے نیچے تین حروف ہو الف کامہ بے کامہ جین سکول پھر تین شین کوئی تی دو حروف شہر یعنی آپ سکول سے درخواست لکھ رہے ہیں اور یہ علاقہ شہر یہ تین لائن یہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں آغاز یہ حصہ آغاز میں آتا ہے چاہ یہ لائن نمبر ایک دو تین اور چار یہ میں سرکل کرتا ہوں آپ کی لئے تاکہ آپ کو نظر آئیں ٹھیک ہے بیٹا یہ چار لائن جو ہے اس کا تعلق تمہید سے یعنی آغاز سے ہے فرس لائن کیا ہے بہت مجناب پرنسپل صاحبہ علیو بے جین سکول سین شین شہر یہ چار جناب آلیا یہ چار لائن آغاز اس کے بعد پھر نفس مضمون تو نفس مضمون آپ کا کیا ہے آپ سے کیا پوچھایا ہے کہ لائبریری میں کتب کم ہے کتاب کم ہے اضافہ کیجئے پرنسپل کو آپ نے درخواست میں یہ لکھنا ہے تو یہ یہ جو بیان ہے یہ نفس مضمون ہے آپ نے کیا لکھنا ہے کہ بخدمت جناب مدبانہ گزارش ہے کہ ہم جب لائبریری جاتے ہیں تو وہاں پر مفید کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہم بچے کلاس میں تعداد زیادہ ہوتے ہیں کتابیں کم ہوتی ہیں اتنی کتابیں نہیں ہوتی ہیں کہ سب بچوں کو کتابیں مل جائیں لہذا ہم آپ کو جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ لائبریری میں خطب کا اضافہ کیجئے ٹھیک ہے یہ نفس مضمون ہے پھر اس کا خاتمہ کس طرح کریں گے این نوازش ہوگی سنٹر میں سنٹرلائز پیج کو سنٹرلائز کریں اس طرح یہ سنٹرلائز ہو گیا پیج کو اور اس کو پھر یہاں سے آپ سٹارٹ لیں این نوازش ہوگی بلیو مارکر سے پھر اس کے نیچے الارض ارز کرنے والا آپ کا تابع فرمان شاگرد علی بیجین کوئی تین حروف لکھیں اور پھر تاریخ جس طرح کی دو جون دو آزار ایسو یہ مضمون لکھنے کا طریقہ ہے اب آخری سوال ہے کہ سوال نمبر تین کرونا وکسینیشنز کی اہمیت پر دو دوستوں کے درائن مقالمہ ٹھیک ہے تو کرونا وکسینیشنز کی اہمیت آپ نے اوپر سب سے پھر لکھنا ہے مضمون انوان کیا ہے انوان انوان لکھیں انوان یہی ہے کرونا وکسینیشنز کی اہمیت پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ یہ آپ کا انوان ہو گیا اس انوان پر موضوع پر آپ مقالمہ شروع کریں گے پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے پس منظر ٹھیک ہے پس منظر غرض ہے سن لے بیٹا انوان یہی لکھ چکا ہے یہ انوان اس میں بھی ہے پیج میں بھی ہے یہاں پر آپ جب سٹارٹ کریں گے مقالمہ تو پس منظر کیا ہے پس منظر یہ ہے کہ اتوار کا دن ہے یا چوٹی کا دن ہے اور علی احمد سے ملنے علی ایدو کردار ہے علی احمد کا کلاس فیلو ہے اور وہ اسے ملنے کیلئے اس کے گھر جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ احمد نے ماس نہیں رکا ہے ماسک نہیں لگایا ہے چہرے پر تو علی پوچھتا ہے کہ آپ نے ماسک نہیں لگایا ہے کیوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا کیلئے بہت رفتان کی لہم ہے تو اسی طرح دونوں دوستوں کے مابین کرونا وکسینیشنز کی اہمیت پر مقالمہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر کردار ٹھیک ہے بیٹا کردار یہ تین انوان انوان لکھا ہوا ہے کرونا وکسینیشنز کی اہمیت پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ یہ ٹائٹل ہو گیا انوان اس کے بعد پس منظر پس منظر میں نے آپ کو یعنی علی اور احمد کے درمیان جب مقالمے شروع ہو جاتے ہیں ڈائلاک تو اس سے پہلے پس منظر کیا ہے تو پس منظر یہ ہے کہ چھٹی ہے ایک دوست 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 کے ساتھ جو ہے ملنے کیلئے اس کے گھر جاتے ہیں لیکن بیچ میں جو ماسک ہے وہ ہم نے اس لئے شامل کر دیا کہ یہ ضروری ہے موں پہ لگانا چیرے پر لگانا تو یہ اس نے نہیں لگایا تھا تو اس طرح دونوں کے مابین یعنی علی اور احمد کے درمیان یہ مقالمہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک جملہ احمد کہتا ہے کہ کیوں دوسرا اس کو جواب دیتا ہے کہ اس وجہ سے پھر اس کو پوچھتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے ویکسینیشنز کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ احمد پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ویکسینیشنز کی ہے یعنی ویکسین آپ نے یوز کی ہے آپ نے انجکشنز لگائی ہے ویکسینیشنز کی ہے آپ نے تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں لگائی ہے کیوں نہیں لگائی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے یہ تو بہت اہم ہے حکومت کی طرف سے تو اس طرح بیٹا جو ہے کرونا ویکسینیشنز کی اہمیت پر دونوں کے برمیان مقالمے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا جون ٹاس کا تو بیٹا یہ آپ نے اس طرح لکھ کر لانا ہے سمع امید